ایڈمنیسٹریٹیو ریفارم آنا چاہیے سماج کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ شریعت کے اندر بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیو ریفارم سے ہمیں اس تیر طلاق جو لوگ دیتے ہیں اس کا جو مسیوز ہو رہا ہے جو ہوتا آیا ہے اسے روکنا ہی چاہیے یہ ہم دراصل جس طرح سے اس کا ابیوز اور مسیوز ہوا ہے اس کے اندر بدلاؤ آنا ہی چاہیے اور اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک موڈل نکاح نامہ بنے جس طرح سے جب نکاح ہوتا ہے تو جو دو گواہ اور ایک وکیل ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے طلاق کے معاملات بھی ہو تو اس کے اندر دو گواہ اور ایک وکیل ہو اور ایک موڈل نکاح نامہ بنے اور اس موڈل نکاح نامے میں آربیٹریشن کا کلوز ہونا چاہیے جس میں کی آربیٹریٹر فیصلہ کر سکے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو طلاق کے معاملات نا کی برابر رہ جائیں گے ہمیں ضرورت ہے کہ ریفارم لانا چاہیے بدلاؤ آنا چاہیے کہیں نہ کہیں عورتوں کے ساتھ اس کا ان کو حق ملنا چاہیے ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمیں اس پر ضرور ویچار کرنا چاہیے اس کے لیے ہم نے آل انڈیا امامہ اگرانیزیشن نے بہت یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ایک بڑی بیٹھک پورے ہندوستان کی بلائی ہے اور اس بیٹھک میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ ایڈمنسٹریٹیو ریفارم کس طرح سے آنا چاہیے اور عورتوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے اس کو کیسے روکا جائے اور ان کے لیے ان کے حقوق کے لیے کیا بہتر کیا جائے